سلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میدی کے آپ سب سے ہی ہوگئے نیوپٹیٹ کی ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو چکے ہیں اگر آپ کو وید میں رہتے ہیں کوید کی خبروں سے ہمیشہ کے لئے بریٹ آنا چاہتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں اور آپ لوگ کو بتانے والا ہوں یہاں پہ گرفتاری کے حوالے سے چیکنگ کے حوالے سے اور جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے بڑ بڑی خبر آ رہی ہے فلائٹ کے حوالے سے آئے دن اس طریقے کے مسئلے سامنے آ رہے ہیں تو آپ نے غلطیاں یہ نہیں کرنی ہے بہت چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی ہیں ساری چیزیں آپ کو کلیئر کرنے والا ہوں بینہ دریقے ویڈیو شروع کرتے ہیں چینل کو ہمارے پہلی بار دیکھنے سسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھی ساتھ بیل ایکن ضرور پرس کر دیں تا کہ آنے والے وقت میں اسی طریقے سے جانکاری آپ کو ملتی ر رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جو بڑی خبر آ رہی ہے نکل گیا اگر آپ کسی بھی طریقے سے قویت کے اندر رہتے ہیں تو کچھ چیزوں کا دھیان دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے خاص کر کے یہ چیز تو آپ کے لیے اچھی خبر ہے منسٹر کی طرف سے اپ ڈیٹ دیا گیا ہے جتنے بھی لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں پر پرائیوٹ سیکٹر میں سب ہی کی لگ بگ لگ بگ چھٹی ہیں سہم ہی رہیں گی کیونکہ الگ لگ جو چیزیں ہیں وہ اب یہ جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹر نے سب ہی جگہ پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ آپ کی جو چھٹی ہے ایت کو لیٹر کہا جا رہا ہے کہ 21 اپریل سے لے کے 25 اپریل تک آپ کی جو چھٹی ہے وہ رہے گی اور 26 سے آپ اپنے کام پر واپسی کریں گے تو چار دن کے آپ کی جو چھٹی ہے وہ قویت کے اندر رہنے والی ہے اگر آپ قویت کے اندر رہتے ہیں کسی بھی سیکٹر میں کام کرتے ہیں اگر آپ کے سیکٹر کا اعلان ہو گیا تو اچھی بات نہیں ہوا ہے تو آپ انتظار کیجئے کم سے کم آپ کے سیکٹر میں چ چار دن کی چھٹی جو ہے وہ ضروری رہے گی یہ منشٹری کے طرف سے اپ ڈیٹ آ چکا ہے تو یہ کافی اچھی خبر ہے آپ جو ہے عید کے موقع پہ گھوما فری کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی آنا جانا کرنا چاہیں تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں پہ اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبراریہ نکل کے یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے ابھی جو ہے یہاں پر ابھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آئی دن الگ لگ چیزوں کی خبریں آتی رہتی ہیں لیکن یہاں پر دو قو پیدی بندوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے ایک نے ایک کے اوپر گولی چلائی اور ایک بندے کی موت ہو گئی اس کے اوپر اب قانونی کاروائی کی جاری ہے یہ چیزیں جو ہے دیکھیں ابھی آپ نے سنا تھا کہ پروازیوں کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں کوئی چیزیں نے چاکو مار دیا کچھ ہو گیا کیا ہو گیا لیکن اب یہ چیزیں سبھی جگہ پہ جو ہے آہستہ سبھی جگہ پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور اس طریقے سے لوگ ایک دوسرے پر ٹیک کرنے ہیں تو آپ ضرور جو ہے اللہ سے دعا کرنے کہ اس طریقے کا حادث ہے اس طریقے کا جو ہے لوگوں سے دور رہے اور اس طریقے سے کہیں پہ بھی آپ لڑائی جھگڑے سے بلکل دور رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اب اگلی خبر کی طرف جو ہے اگلی خبر آریہ نکل کے یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ابھی ایک ایریا ایسا ہے جہاں پر گاڑیوں کی چوری چکاری بہت زیادہ ہو رہی ہے اگر آپ کہیں پہ بیچھائیں وہ فرونیا ہو کہتان ہو محمولا ہو یا پھر کوئی بھی ایریا ہو آپ کا کس زیادہ چوری ہو رہی ہیں اور ایسے لوگوں کو جو ہے تلاش بھی جاری ہے پولیس کی طرف سے اب بات کر لیتے ہیں اب اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آریہ نکل کے انڈیا کے حوالے سارے یہ ایک فلائٹ جو ہے انڈیا سے یعنی کہ دلی ائرپورٹ سے جو تھی وہ جا رہی تھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آئے دن فلائٹ کے مسئلے سامنے آتے رہتے ہیں تو یہ دلی سے جو تھی وہ لندن کے لیے فلائٹ جاری تھی لیکن یہاں پر دو کرو میمر کے ساتھ میں ایک پیسنجر نے مار پیٹ کا جو مسئلہ سامنے آیا جیسے ہی فلائٹ جو تھی اڑی اس کے بعد میں وہ پیسنجر کو پرو میمر جو سمجھانے والے ہوتے ہیں جو وہاں پر سرویس دینے والے ہوتے ہیں وہ انہوں نے اس کو بتایا سمجھایا بٹھایا لیکن وہ مانا نہیں اور انہوں نے مار پیٹ وغیرہ کی واپس سے فلائٹ کو دلی ائرپورٹ پر اتارا گیا اور اس بندے کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا گیا ہے تو آپ نے کہیں پہ بھی سفر کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں یہ غلطیاں بلکل نہیں کر نہیں ہے کیونکہ فلائٹ کے آئے دن مسئلے بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں تو آپ نے ان جیسوں سے بچ کے رہنا ہے اب بات کر لیں دیں کرونا کے حوالے سے کرونا کے آپ کو معلوم ہے آئے دن اپ ڈیٹ آ رہے ہیں نکل کے کبھی انکریز کیسز ہو رہے ہیں اور الگلک کنٹیوں میں نئے نئے وائرس بھی آ رہے ہیں تو ہر کنٹری اس کو لے کر جو ہے اپنے ناغری کو کو الگلک گائیڈ لائنز بتا رہی ہے اور یہ جتا رہی ہے کہ آپ نے جو ہیں ان کنٹیوں سے سفر نہ کریں تو بہتر ر رہے گا اگر ضروری جادہ ہی ہے تو آپ پوری سیفٹی کے ساتھ سفر کرنا ہوگا اب بات کر لیں دیں اگلی خبر کی دنچہ اگلی خبراریہ نکل گیا ایک شراب کی کار کھانے پہ اچھا پماری کی گئی جتنے بھی وہاں پہ بندے کام کرتے تھے سب ہی کو پکڑا گیا اور پکڑ گیا اب ان کے دیش دون کو ڈیپورٹ کیا جائے گا دہار کے گا یہ شراب کا کار کھانا ایک گھر میں چل رہا تھا وہاں پہ شک ہوا اور وہاں پہ قویدی بندے نے کول گیا من بندوں کو وہاں پہ پکڑ لیا گیا ہے اب بات کر لیں دیں اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبراریہ نکل کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ نئے ویزا کے حوالے سے معلوم کر رہے ہیں کہ بھئی فلائٹ چالو ہے نئے ویزا چالو ہے کہ نہیں ہے تو بلکل نئے ویزا بھی چالو ہے فلائٹ بھی چالو ہے ساری چیزیں چالو ہیں اگر آپ کہیں کی بھی فلائٹ لینا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنے تو آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے ابھی ویڈیو اچھا لگا آپ کو لائک کر د کمیشن ہمارے پاس میں رہی گا آپ تک پہنچانے کوشش کریں گا آپ اپنا خیلے گی پھر میں لوگ خیلے گئے ٹائک کیئر بائی بائی